حضرت ابو امامہ آپ روایت کرتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم فارفا یدئی ہی اور اپنے ہاتھ اٹھائے حضرت انس بن مالک the great صحابی from his life we explaining what صحابہ used to do and same teaching of صحابہ you will see today in حق اہل سنہ والجماعت تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوتے he used to stand and his face direction towards روزہ پاک تو یہ تھا عمل حضرت انس بن مالک کا کہ آپ حاضر ہوتے فاوا کافہ کیا he used to stand and his face direction is towards روزہ پاک فارفا یدئی ہی اور اپنے ہاتھ اٹھاتے کس کے لیے دعا کے لیے he used to raise his hand and front of the روزہ پاک of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حَتَّى زَنَنْتُ أَنَّهُ اِفْتَتَحَ السَّلَاةَ ابو امامہ کہتے ہیں کہ i am start thinking کہ may be حضرت انس is going to read namaz going to start his namaz کہ وہ namaz شروع کرنے لگے ہیں پر میں نے دیکھا فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم standing position he used to send صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم and raising his hand after sending صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام salutation upon رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دعا کرتے کہ کوئی بھی حاجت ہوتی حضرت انس بن مالک کی before he leave the روزہ پاک of رسول اللہ حضرت انس کی دعا قبول ہو جاتی دس وازدہ عقیدہ پھر کیا کرتے آرام سے سم من سارفہ then he used to leave روزہ پاک of رسول اللہ then he used to go his home اب یہ کس کا طریقہ تھا صحابہ کا and today you can see who act upon on this عمل of صحابہ حق اہل السنہ والجماعت we only because we have the respect of the روزہ پاک of our نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب you will say کہ حضرت انس didn't understand what is بدہ what is شرک today if someone today till up till now if you raise hand and if they see you anyone see you so so many people are they in prison because what is their crime they raise hand front of the روزہ پاک of رسول اللہ اب یہ کرائم تو نہیں ہے کیونکہ the lover came in the court of his beloved رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ تو کرائم تو نہ ہوا آگے چل کر the other حوالہ also very important حضرت عبداللہ بن عمر great صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم the son of حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یہاں پر الحمدللہ آپ سمجھیں گے اور یہاں پر ہی جو مذہب ہے آئمہ اربا کا امام امام اعظم کا امام مالک کا امام احمد بن حنبل کا امام شافعی کا وہ بھی میں آپ کے سمجھنے پیش کروں گا کہ کیونکہ پھر یہ نہ کہیں ٹھیک ہے مولانا you prove us you gave us the deal from the life of صحابہ any امم any امام 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 مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل they also act upon on this عمل so yes الحمدلللہ وہ بھی آج آپ کو حوالہ ملے گا تو یہاں پر حضرت عبداللہ بن عمر who حضرت all of you حضرت عبداللہ بن عمر حضرت ناف great تابعی عظیم تابعی وہو تابعن جلیل great تابعی حضرت ناف اب حضرت ناف کی صند آج ہے so that's call ام get together they says if حضرت ناف narrate so you can understand that that is the golden chain of the narration کہ no one can deny that narration صحی narration تو آپ روایت کرتے ہیں اور حضرت ناف he is the شاگرد student of حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی ہو آپ روایت کرتے ہیں کہ کان ابن عمر حضرت عبداللہ بن عمر what was his life عمل what he used to do قبر شریف صلی اللہ علیہ و سلم he used to send صلاة و سلام upon رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم رأیت مئت مر رتن not one time not two time not three time i witness almost hundred times حضرت عبداللہ بن عمر he used to come in the روزہ پاک of رسول اللہ his face direction towards روزہ حضرت عبداللہ بن عمر کتنی دفعہ hundred times اب تم کہو گے کہ حضرت عبداللہ بن عمر عمر also never understood the definition of شرک the meaning of بدا حضرت عبداللہ بن عمر learned directly قرآن and حدیث of رسول اللہ from رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ تو یہ ہے عمل صحابہ کا and today اور پھر کیا طریقہ تھا he used to say فَيَقُولُ أَسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ he used to send صلاة و سلام upon رسول اللہ he used to greet رسول اللہ and after greeting رسول اللہ what he used to do because there is other two personalities also resting next to رسول اللہ صلی اللہ حضرت ابو بکر الصدیم and حضرت عمر بن خطاب after greeting رسول اللہ sending درود السلام upon رسول اللہ so what was the طریقہ of حضرت عبد اللہ بن عمر السلام على بکر he used to greet حضرت عمر بکر also السلام على بکر یعنی حضرت عمر بن خطاب he used to greet his beloved ابا جان عبد اللہ بن عمر who is from the life of حضرت عبد اللہ بن عمر who is the صحابی of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا طریقہ تھا اور پھر سمم ین سریف پھر دعا روز پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آگے چل کر یہ بھی الفاظ آگے حضرت عبد عمر یوسٹو سٹینگ اور سنڈ درود و سلام اپن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ طریقہ تھا حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا اب ٹائم مختصر سا ہے اور بہت سے حوالہ جات ہیں اور یہ طریقہ بھی حضرت امام مالک نے بتایا ہمیں اور کیا طریقہ تھا صحابہ اکرام و سلم طریقہ یہ ہے کہ اذا سلم کہ جو بھی دعا ہو whatever person have دعا so he can make دعا friend of the روز پا of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی دعا ہو اس کی دعا ریجیکٹ نہیں ہوگی جو بھی دعا ہو وہ دعا مانگے اس کی دعا قبول ہوگی کس طرح مانگے یاکیفو must be standing because now you are not in your home you are friend of the روز پاک of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آج تو کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر صلی اللہ سلام کیوں پڑھتے ہو کہ بھئی if you go to the court اب جاتا ہے تو اس کے لئے why are you standing and you have taklief to stand for رسول اللہ صلی اللہ اور each and every century from the life of صحابہ after ائمہ each and every امام whenever they present themselves in the روز پاک of رسول اللہ they were standing and reading صلی اللہ و سلام پان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے پھر کیا ہو اب یہ بات آگئی ووجہ الالقبر الشریف that face direction towards we must be towards روز پاک face direction must be towards روز پاک of رسول اللہ صلی اللہ ویدنو ویسلیم آرام سے take your time جب قریب آؤ when you came near to the روز پاک of رسول اللہ صلی اللہ and send صلی اللہ ویسلیم 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 امام the great امام they says because our hands are full of sin because that steel also have نسبت with روز پاک of رسول اللہ so to respect that steel also we must not touch because that is the عدب of روز پاک رسول and while we going facing towards the روز پاک of رسول اللہ صلی اللہ ویسلیم and we send صلی اللہ ویسلیم 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 کوئی بھی دعا ہو دعا ہماری قبول ہو جائے گی because with خلوص نیت کے ساتھ our intention must be pure that we are the وفادار عاشق of رسول اللہ صلی اللہ ویسلیم تو دعا قبول ہوگی پھر آگے ذکر ہے کہ must not lean also کے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ریلن کے ساتھ ٹیک بھی لگاتے ہیں کہ must not lean also کیونکہ یہ disrespect ہوتی ہے of the روزہ پاک of رسول اللہ صلی اللہ ویسلیم اور پھر یہاں پر آگے چال کر ذکر ہے اب یہ کس کا مذہب ہے not only one امام after صحابہ also each and every century امام was found on this عمل کہ your face must be towards the direction of روزہ پاک کس کا مذہب ہے مذہب الشافعی this is the teaching and the عقیدہ of امام شافعی also and then جمہور علماء the great امام of their time and ونقیل and ابی حنیفہ and this is the عقیدہ of امام از امام ابو حنیفہ also great امام کہ جب آپ حضری دیتے تھے so his face is facing towards روزہ پاک so this was the عمل of the great امام of their time